یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یہ ایک ایسے قریم جشن کا اجتماع ہے کہ اگر اس کی ذات نہ ہوتی تو صرف یہ اجتماع نہیں کائنات میں کوئی بھی اجتماع نہ ہوتا اور یہ ربی الاول کی خوشیاں محرم کی محنتوں کا نتیجہ ہیں وہ جو محرم میں فرزاند رسول نے محنت کی تھی اس کے نتیجہ کے طور پر مسجدوں میں چراغہ ہو گیا اگر محرم کے آنسوں نہ ہوتے تو ربی الاول کی خوشیاں نہ ہوتی اور اگر کوئی یہ سوچے کہ کون جیتا اور کون ہرا اس کا جواب بھی ربی الاول ہی دے گا اگر مسجدوں میں یزید کے دادے کی ناتیں پڑھی جائیں تو یزید جیت گیا اور اگر حشین کے نانے کی ناتیں پڑھی جائیں تو حشین جیت گیا اور حشین کے چاہنے والے حشین کے ماتمی حشین کے ازادار یہ جشن منا کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ رونے کا سلیکہ بھی ہمیں آتا ہے اور حشنے کی تمیز بھی ہمیں میرا آپ حضرات سے یہ خطاب اور یہ گفتگو مختصر ہے کہ مجھے شہداء کے چہلوں میں راولپنڈی پہنچنا ہے لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا ٹائٹل ہے قرآن میں رحمتل العالمین اللہ رحمان الرحیم نبی رحمتل العالمین اور مولوی دہشتگرد خدا جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے اور پیغمبر جو ہے وہ رحمتل العالمین ہے لیکن لوگوں نے رحمت کا مطلب سمجھا ہی نہیں جو سب سے زیادہ دوری ہوئی ہے وہ اس بات سے کہ الفاظ قریب ہیں اور مان ہی دور ہیں مثلا کہ حضور رحمت تھے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا درہ نہیں اٹھائی تلوار نہیں اٹھائی غیر مسلموں کے سامنے کہو گے تو ہنسیں گے کہ خود کسی کو قتل نہیں کیا لیکن علی کو بھیج کے قتل کرواتے تو رہے توجہ جاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو نہیں ماریں گے کیونکہ یہ معاہدہ تو ہوا ہی نہیں تھا کہ حجت تلوار نہیں اٹھائے گی ملائکہ کو اعتراض تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا اللہ نے یہ کب کہا کہ نہیں کرے گا اگر خدا کہہ دیتا تو حجت پر تلوار اٹھانا حرام ہو جاتا خدا نے فرما انی اعلمو ما لا تعلمون جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے تو خدا کیا جانتا ہے اور ہم کیا نہیں جانتے وہ یہ تھا کہ اے ملائکہ آج تمہیں اعتراض ہے کہ یہ خون بہائے گا اور کل جب امام المجاہدین علی کی عدل والی تلوار چلے گی تو تمہارا سردار جبرائیل اسلحہ بھی لے کے اترے گا اور کسیدہ بھی پڑھے گا لا فتاہ الا علی لا صیفہ الا زلفقہ جن ملائکہ کو خون ریزی پر اعتراض تھا انہی کا سردار زلفقہ لے کر نادل رحمت سے مراد یہ نہیں آپ کے علاقے میں ایک بدماش شریفوں کا جینا حرام کر دے اور صاحب اختیار اسے کچھ نہ کہے آپ کہیں گے جی اس لیے یہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ رحمت ہے تو اس بات سے عقل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے بدماش کو ختم کرنا بھی مومنین کے لیے رحمت ہے توجہ ہے یا نہیں ایک انسان جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو اس کو معاشرے سے دور کرنا بھی رحمت ہے اب بارش سب کے لیے تو رحمت نہیں بارش کے لیے مشہور ہے کہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے لیکن سب کے لیے کہو ایک کائنات میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی کسی کو نہیں مارا مصطفیٰ رحمت تھے اس لیے کسی کو قتل نہیں کیا مصطفیٰ رحمت تھے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی میں مذہب اہلِ بیت کے ممبر سے ادنا سا زاکرِ حسین ہونے کی حیثیت میں بہاوازِ بلند انہیں بتاتا ہوں کہ نبی تلوار تو تب اٹھاتے اگر علی اٹھانے دیتے علی نے کسی کو نبی تک پہنچنے ہی نہیں دیا اگر علی کسی کو نبی تک پہنچنے دیتے تب تو نبی لڑتے نبی کو لڑنے کی ضرورت کیا ہے علی جو موجود ہے یعنی علی کی تلوار کا نام ہے زلفقار نبی کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار ایک درجہ اس سے آگے کہیں اور وہ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑ نہ سکے تو وہ بددعائیں دیتا ہے کمزور کی کمزور کی ایک طاقت ہوتی ہے دل کی بھڑاست نکالنے کے لیے بددعائیں دیتا ہے اور یہ وہ نبی ہے جس نے کبھی کسی کو بددعائیں بھی نہیں دی پہلے والے نبی بددعا کریں تو کائنات غرق ہو جائے کسی نے پانی میں ڈپو دیا کسی نے پتھروں میں پیرو دیا مصطفیٰ نے بددعا کر نہیں اس کا بھی جاہلانہ جواب دیا جاتا ہے کیونکہ رحمت ہے تو جو پہلے نبی تھے وہ کیا تھے ہر نبی رحمت ہے رینج مختلف ہو یہ الگ بات ہے جہاں جہاں تک کے لیے نبی وہاں وہاں کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ کی رینج ہے آلمین تک اور آلمین کے اسے دار میں نے تین دیکھے یا اللہ ہے الحمدللہ ہے رب العالمین یا مصطفیٰ ہے وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ العالمین آلمین کے بھائیوال دو ہوتے تو میں بھی محمد الرسول اللہ پہ رک جاتا ہوں اگر اللہ آلمین کے حصہ دار دو بتاتا ہوں تو میں بھی یہاں رک جاتا ہوں اللہ نے آلمین کا تیسرا بھائیوال بتایا لَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَوْلَمِينَ ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر آلمین کا مختار بنا دیا ہم نے آلمین کا مختار بنا دیا اور ہم کا لفظ گواہ ہے کہ جمع کا سیغہ ہے لوگوں نے الیکشن سے بنائے لیکن ہر خاندان سے ایک ایک کیونکہ خاندانوں میں ایک ہی ہوتا ہے غالب کو بھی کہنا پڑا کیس جیسا بنی آمیر میں دوسرا نہ ہوا پورے قبیلے میں سے ایک ایک اور ویسے بھی ایک مشہور ہو جائے تو باقی مشہور نہیں ہوتے اببہ جی مشہور ہو جائے تو بیٹا جی مشہور نہیں ہوتا شہرت شہرت کو دبا دیتی ہے باب مشہور ہو جائے تو بیٹا مشہور نہیں ہوتا کیا کہنے آل محمد تمہارے مصطفیٰ کی اپنی شہرت ہے علی کی اپنی شہرت ہے حسن حشین ان کی وجہ سے مشہور نہیں ان کی اپنی شہرت ہے حد ہو گئی ہے ان کی قبروں کی شہرت بھی کسی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نہیں توجہ نہیں ان کی قبروں کا یہ ایڈریس نہیں کہ فلان کے ساتھ اس طرح سے اگر کوئی دفن ہوتا تو گمنام ہو جاتا ہے یہ جنگل میں گئے تو مولا بنا دیا مشہد میں گئے تو مقدس بنا دیا کازمین میں گئے تو شریفین بنا دیا نجف میں گئے تو اشرف ہو گیا یہ شہرت میں کسی کے محتاج نہیں بمارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین کیوں بد دعا نہیں کی پہلے یہ وجہ سمجھئے کہ جنہوں نے بد دعا کی انہوں نے کیوں کی ان نبیوں نے جو بد دعا کی ان کی بد دعا کے بعد اللہ نے فوراں ایکشن نہیں لیا بلکہ محلت دی نو نے فرما آزاب بھیج اللہ نے کھجوریں بھیج دی کھجوریں کھا گھٹلیاں کٹھی کر گھٹلیاں وہ کونپلیں نکلیں گی حفاظت کرنا درخت بنیں گے درختوں کو کٹنا پھر بھٹے بنانا پھر کشتی بنانا یہ بزدلی نہیں محلت ہے کہ اگر اتنے عرصے میں کوئی توبہ کرنا چاہے تو کر رہے ہیں نبی اللہ سے کہتے تھے عذاب بھیج اور اللہ فرماتا تھا کوئی چھہر جاؤ اور عیش نبی سے اللہ کہتا تھا عذاب بھیجوں اور یہ پلٹ کے کہتا تھا ابھی ٹھہر جاؤ انہیں میری معرفت نہیں سامینہ گرامی پہلے والے نبی اس لیے بددعا کرتے تھے کہ ان کی دلیلیں ختم ہو جاتی تھیں معبود دلیلیں ختم ہو گئیں اب سمجھانے کے لیے کچھ باقی نہیں عذاب بھیج اور مصطفیٰ نے بددعا اس لیے نہیں کی کہ دلیلیں ختم ہی نہیں ہوئیں نبی جانتے تھے میرے بعد علی سمجھائے گا علی کے بعد حسن سمجھائے گا حسن کے بعد حسین سمجھائے گا یہ میرے بارہ بارے سمجھاتے رہیں گے اور جب باروے کی بات بھی انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر عذاب بن کر قیامت نازل ہو جائیں یعنی جتنا بڑا نبی اتنا بڑا عذاب وہ رحمت علی العالمین ہے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر رہے اس نے دو شہروں میں زندگی گزاری ایک مکہ میں دوسرا مدینہ میں مکہ میں اقلیت مدینہ میں حکومت مکہ میں اقلیت میں مدینہ میں حکومت میں اقلیت میں رہے تو کیسے رہنا چاہیے وہ بھی سکھا دیا حکومت ملے تو کیسے رہنا چاہیے وہ بھی سمجھا دیا مکہ میں عورت کورا پھینکتی ہے وہ پھینکتی ہے یہ تاریخ میں لکھا ہے حضور پر گرتا تھا کوئی ثابت نہیں کرتا سلامت آپ کیونکہ یہ ہے رجس ان کے قریب نہیں آسکتا اس لئے سامہ ہی نے گرامی قد وہ کورا پھیک دی تھی یہ حقیقت ہے حضور پر نہیں گرتا تھا یہ قرآن ہے ایک دن نہیں آئی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ وہ کہاں گئی پتہ جلا بیمار ہے پوچھنے چلے گا عیادت کرنے چلے گا اس کے مشکیزے میں پانی بھرا اسے دوال آ کے دی کچھ رقم اس کے تکیہ کے نیچے رکھی جاتے جاتے کہہ لے کہ میں علی کو بھیجوں گا کوئی اور ضرورت ہو تو بیان کر دیں میں عرض کروں یا رسول اللہ کہ وہ کورا پھینکتی تھی تو آپ گلی بدل لیں آپ وہ گلی چھوڑ دیں عجب نہیں حضور فرمائے جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جواب دے دیا میں جواب دے دوں تو میرے بعد کون آئے گا یہ بدلے گی میں نہیں میں کہے تو یا رسول اللہ جب گھر میں اکیلی تھی تو دوا دینے کی بجائے گلہ دوا دینے چاہیے تھے اندر جاتے اور کہتے الجہاد الجہاد لبیک لبیک کافر مضمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوتے ہیں فرمایا اگر میں کافروں کو مارنے آیا ہوں تو میرا اللہ پیدا کیوں کرتا ہے یہ غلط تصور ناجوانوں کے ذہن میں دیا جاتا ہے کافروں کو مارو یہودیوں کو مارو عیسائیوں کو مارو اور حضور فرماتے ایک کریم الازعیف اللہ کانا یہودیاں اور نسرانیاں مہمان کی عزت کر چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی پہلے تو حضور کو چھوڑو جو یہودیوں اور عیسائیوں کی عزت کروارا ہے لوگ تشدد سے نہیں کردار سے بدلو پیغمبر کافروں کو قتل کرنے نہیں آیا کافر کو قتل کرنے کے لیے آیا دوری بیمار سے نہیں بیماری سے ہوتی ہے بیمار سے نفرت کروگے تو بچے کا کون بیماری ختم کرتے ہیں بیمار کو تو ختم نہیں کرتے ہیں یہ ہے مکہ ایک عورت نکلی گھر سے سامان زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا مکہ کی عورتیں عرب کی عورتیں گھر سے نکلتے وقت سوچتی نہیں تھی کہ یہ وزن میں اٹھا بھی سکوں گی کہ نہیں اٹھا سکیں جلورت سے زیادہ وزن اٹھا کے چل پڑی آقا نامدار سے ملاقات ہوئی سید عرب و عجم نے فرمایا اپنا سامان مجھے دے دے کیا کہنے مدینے والے سیدو عورتیں گھر سے نکل خود آتی تھی اور واپس گھر پہنچا سید آتی تھی جو اسے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ خود بھی مل رہی تو بچی ماں باپ کے اولاد ہو تمہیں نصیت کرتی ہوں کہ اس سے بچے رہن بچ سامان اگرامی یہ ہے مکہ اقلیت میں رہ کے حضور کی زندگی مدینے میں حکومت آگئی وہ شاعر پکڑا گیا جو حضور کے خلاف شیر کہتا تھا مکہ میں وہ مشرک شاعر حضور کے خلاف شیر کہتا تھا اور یہ دشمنان رسول اسے واہ واہ کہتے تھے انعام دیتے تھے مدینے کے باہر سے گزر رہا تھا کوئی صحابہ اکرام کھڑے تھے انہوں نے اسے رنگی ہاتھوں پکڑ لی ہاتھ پاؤں باندھ کے رسول کے سامنے پھینگا آقا پکڑا گیا یہ بابی مجھے بہت خوش سجرتا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا آج ہم پکڑ دائیں اس کی صدا بتائیں حضور نے اسے دیکھ کے کہا اس کی صدا یہ ہے کہ اس کی زبان کٹ دی جائے بڑے بڑے بزرگ آگے بڑے حضور نے کہا تم بھی نہیں تم بھی نہیں تم بھی نہیں علی کہا ہے حکیم صاحب علی نے کہا لبک علی تم اس کی زبان کار دو تاریخ کام پرے لگی یہ وہی ہے جو مکہ میں پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا کانٹے بچھانے والوں کے ساتھے گئی عیادت کرتا تھا اپنے خلاف بولنے والی کو گھر چھوڑ گیا تھا اور آج حکومت کیا ملی رنگ ہی بدل گئے دشمن پکڑا گیا تو کہتے ہیں زبان کار دو اب سنیے علی اسے لے کے باہر چلے پیچھے مجمع چلا میرے مولا کا ہی فرمان ایزے موقعوں میں بندے کٹھے ہو جاتے ہیں علی فرماتے ہیں تف ہے اس حجوم پر جو تماشا دیکھنے کے لیے کٹھا ہو تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جلدی کٹھے ہو جاتے ہیں امیر المومنین اسے شہر سے باہر لے کر گئے باہر پہنچ تھی علی نے اس کے ہاتھ کھولے اپنے مشکیزے سے پانی بہایا اس کے ہاتھ دھلوائے اتنے میں امام حسن کھانا لے کر آ گئے تھے میرے مولا نے اس شاعر کو کھانا کھلایا جب اس نے کھانا کھا لیا تو علی نے اپنے گھوڑے پر بٹھایا دو ہزار اشرفیاں دی تلوار نکالی کہا میں انہیں روکتا ہوں تو پھاگ جا اب یہ کوئی اون کے تیل سے پوچھے جنہوں نے پکڑا تھا وہ پکڑ کے لائے علی نے بھگا دیا پہلے تو انہیں بڑا غصہ چڑھا پھر تھوڑا سا اتمنان ہوا چلو شکایت کے کوئی موقع تو ملا مسجد میں آئے شکایت لگانے یا رسول اللہ آج علی نے خضب کر دیا آپ ایسے ہی ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں علی میرا بھائی ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وسیع ہے دیکھیں علی نے کیا کیا پیغمبر نے پوچھا کیا کہا آپ نے کہا تھا زبان کار دو علی نے چھوڑ دیا کھانا بھی کھلایا دوسرا بولا گھوڑا بھی دیا اور ایک بولا پیسے بھی دیا پیغمبر کے چہرے پہ تبصم آیا فرما علی میری بات سمجھ گئے تم میری بات نہیں سمجھے آؤ چپ کر کے حضور کے سامنے کون بولے پھر گھر گئے تو وہاں بھی کون بولے گھر جا کے انہوں نے بات سنائی بات بیچارے پیشی بھی آگئے تم بھی ہر وقت چپ رہتے ہو حضور نے کہا تھا کہ زبان کار دو اس کا اور کیا مطلب ہوتا ہے جو علی کو سمجھ آئے اور تمہیں سمجھ نہیں آئے زبان کار دے کہ یہ مطلب ہے کہ کھانا کھلاو گھوڑا دو پیسے دو بھگا دو خیرت کرو جاؤ رسول خدا سے پوچھو کیا سلی بات کیا ہے ہمیں بھی سمجھائیں جو علی کو سمجھ آئے رات بیچاروں نے بڑی مشکل سے کٹی صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑی بڑے پریشان تھے اور ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے تو تو پوچھ اور دوسرے کہتے تھے تو تو پوچھ ماں اتنے میں پتہ چلا کہ پیچھے کوئی آیا ہے مڑ کے دیکھا تو رات والا شائر گھوڑا باندھ رہا تھا اسے گھوڑا باندھ کے وضو کیا وضو کر کے حضور کے سامنے آیا پہلے پہلے پاؤں چومیں اور پاؤں چوم کے اس نے جیب سے ایک برچہ نکالا کہہ لگا پوری رات نیند نہیں ہے اسرکار ایک نات لکھ کر لائیا ہوں اجازت ہو تو سنو ایک نات لکھ کر لائیا ہوں ایک نات لکھ کر لائیا ہوں اجازت ہو تو سنو وہ نات مڑھ رہا تھا صحابی آسند 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 شبحان اللہ داد دے رہے تھے اور مشکر آگے نبی نے فرما دیکھا علی نے گستاخی والی زبان قاد دی مدحد والی زبان جاری ہے